سابق گورنر سندھ محمد زبیر سے ایس ایس پی ساؤتھ کی ملاقات ہوئی ہے ایس ایس پی ساؤتھ پیر محمد شاہ کا کہنا ہے کہ سابق گورنر اہلیہ کے ساتھ گھر آ رہے تھے کہ خواہبال محافظ پر ان کا پیچھا کیا گیا انہوں نے وہاں سے گاڑی نکال لی ملزمان نے پرانی کرولہ گاڑی استعمال کیا اسلحہ دکھایا تھا فائرنگ نہیں کی سی سی ٹی وی ویڈیوز کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں محمد زبیر اہلیہ کے ساتھ گھر آ رہے تھے کہ خواہبال محافظ پر ان کا پیچھا کیا گیا مشکوخ افراد کی جانب سے ان کی گاڑی روکنے کی کوشش پر محمد زبیر نے وہاں سے گاڑی بھگا لی ملزمان نے اسلحہ دکھایا تھا فائرنگ نہیں کی کوئی ان کی مقالمہ نہیں ہوا جو بھی پرپیٹیٹرز تھے اور ان کی گاڑی کو انہوں نے پھر ایکٹیولی اس کو ہینڈل کیا اور گاڑی اپنی وہاں سے آگے گھما کر اور نکال لی ایس ایس پی جنوبی کا کہنا ہے کہ وہ خواہ کے مقام پر پولیس کیمرے نہیں تھے واقعہ سٹریٹ کرائم تھا یا کچھ اور اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اب اس کو ہم ہر طرح سے دیکھنا پڑے گا کیا یہ سٹریٹ کرائم تھا کیا یہ تھریٹ تھا کیا یہ ایکچول اٹیمٹ تھا یہ جس میں فائر نہیں ہوا تو یہ تینوں چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں جس پوائنٹ پر ایکزیکٹلی یہ واقعہ ہوا ہے مجھے ابھی بتایا ہے کمانڈ انڈ کنٹرول نے کہ وہاں پر کیمرے ہمارے پولیس کے نہیں ہیں آئی جی سندھ نے بھی واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے پیر محمد شاہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی زون سے چھے اہلکار سابق گاورنر کے ساتھ تائینات ہیں سابق گاورنر محمد زبیر کو کوئی دھمکی نہیں ملی تاہم جنرل تھریٹس ہوتی ہیں کیمرمن محمد ساجد اور رپورٹر زی شان شاہ کے ساتھ خمر علی جیو نیوز کراچی